السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ماہ رجب چلہا ہے رجب کا مہینہ چلہا ہے اور رجب کا مہینہ اسلامی تاریخ میں ایک خاص مقام اور ایک خاص شان والی حیثیت رکھتا ہے رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو قرآن کریم نے حرمت والا احترام والا شان والا اور مقام والا کہا ہے اور اسی مہینے کے شروع ہوتے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت پیدا فرما اور رمضان المبارک تک پہنچنا ہمارے لئے آسان فرما تو یہ عظیم شان عظمت والا مہینہ ہے ان مہینوں میں سے ہے جن کی عظمت اور احترام کا خیال لوگ زمانے جاہلیت میں بھی کیا کرتے تھے اگر پہلے سے ان کے درمیان لڑائی اور جنگ بھی ہو رہی ہوتی تھی تو وہ ایمان والا نہ ہونے کے باوجود مشرق اور کافر ہونے کے باوجود ان مہینوں کے آنے سے جنگ اور لڑائی کو بھی ان مہینوں کے احترام میں روک بیا کرتے تھے یہ اتنا عظیم شان مہینہ ہیں اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے عبادات کے ذریعے اللہ کو رازی کرنے چاہیے معاصیتوں اور گناہوں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو بچا کر کے گناہوں سے اللہ کو خوش کرنے چاہیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا خوب احتمام کرنا چاہیے یہ تو ہیں اس مہینے میں کرنے کے کام کچھ باتیں لوگوں نے اس مہینے میں اپنی جانب سے گھڑ لی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے انہی میں سے ایک بات ہے ہزاری روزہ لوگوں نے اس مہینے میں ہزاری روزے کی بات اپنی جانب سے ایسی گھڑ لی کہ اس کا اتنا احتمام کیا جاتا ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جبکہ ہزاری روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے زندگی میں کبھی آپ نے رکھا ہو آپ کے صحابہ نے رکھا ہو یا اس کے بعد تابعین نے رکھا ہو تب تابعین نے رکھا ہو ہزاری روزے کی کوئی ویلیو نہیں ہے بلکہ اگر میں اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بات کہوں تو آپ کو شاید حضم نہ ہوں وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت منقول ہی نہیں ہے رجب کے مہینے کے تعلق سے کوئی اسپیشلی نماز اسپیشلی روزہ کوئی نفلی عبادت منقول ہی نہیں ہے نفلی عبادت تو ہر دن کے آپ کریں رجب کے مہینے میں بھی کریں لیکن خاص طور پر رجب کے مہینے میں ایسا کچھ نہیں ہے ہزاری روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء اکرام حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں ستائیسوی رجب کے روزے کو جو عوام ہزارہ روزہ کہتے ہیں اور ہزاروں روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں اس روزے کی کوئی اصل نہیں ہے فتاوہ دار العلوم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وہاں سے میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اپنے فتاوہ میں ماہ رجب میں تاریخ مذکورہ میں روزے رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ماں ثبت ابی سننہ میں ذکر کیا ہے بعض بہت ضعیف ہیں اور بعض موضوع منگھڑت ہیں اس لئے یہ رجب کے مہینے میں ہزاری روزے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ایسا ہی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدیانہ والے فرماتے ہیں ستائیس رجب کو روزے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ ہزاری روزہ ستائیس رجب کو یعنی اس مہینے کی ستائیس تاریخ کو رکھا جائے گا اس لئے اس نیت سے تو کبھی بھی نہ رکھیں کہ ایک روزہ رکھنے پر ہزار روزوں کا ثواب ملے گا رجب کا مہینہ احترام والے مہینوں میں سے ہے عبادات زیادہ کریں کسرت سے کریں جتنی طاقت اور قوت ہو اتنی نے کیا کریں لیکن یہ ہزاری روزے کا تصور اپنے ذہن اور دماغ سے نکال دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں رکھا اس نیت سے اور اگر آپ ایسا کرتے تو صحابہ حضور کے امین ہیں ایک ایک بات اپنے نبی اپنے محبوب کی امت تک پہنچائیے وہ ضرور پہنچاتے تو امت میں ایک امانت داروں کا طبقہ چلا آ رہا ہے وہ کبھی بھی اتنی بڑی عبادت اور فضیلت والے کام کو ہم سے نہ چھپاتا اس لئے تھوڑے سی اپنی اقل بھی لگا لیا کریں جتنا رکھیں گے اتنی سواب ملے گا ہزار روزے کا کوئی سواب نہیں ہے کسی حدیث میں منقول نہیں ہے اس لئے ہزار روزے کا تصور دماغ سے نکالنا چاہیے صحیح اور سچے اور سنت والے دین پر عمل کرنا چاہیے دوستوں سے کلیف شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ